جماعت اسلامی کا مہنگائی اور کرپشن کے خلاف فرین مارچ مرکزی اور مقامی قیادت سمیت کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت رحیم یار خان، جامپور، لیاکتپور، احمدپور، شرکیہ، بہاولپور، لوتھرا ریلوے سٹیشن پر کارکنان کی جانج سے پرتفاق استقبال شجاہ آباد اور ملتان ریلوے سٹیشنوں پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی فرین مارچ کا رات ملتان میں پڑاؤ صبح منتل کے جانب روان دوا ہوگا ٹرین مارچ پیر کو راولپنڈی پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا مہنگائی اور سودی نظام کے خلاف جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ جماعت اسلامی کے امیر سلاجر الحق کا دھواندار خطاب کہتے ہیں موجودہ اور ثابت اکبرانوں کی غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے مل کر یہ ملک امریکہ کے حوالے کر دیا ہماری قسمت کے فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں امریکہ اور آئی ایم ایف کرتا ہے تمام ادارے تباہ ہو گئے ملک کا نظام بیٹھ گیا ہے امیر جماعت اسلامی سراجر الحق کی روحی سے خصوصی گفتگو بولے حکومت صرف اشتہارات اور سکرین پر موجود ہے 75 سال میں یہ لوگ ریلوے کو بھی ٹھیک نہ کر سکے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ناکام ہو گئی آئی ایم ایف کا مزید پریشر آنے والا ہے عوامی راج پارٹی کے چیئرمین جمشید دستی کا مہنگائی کے خلاف انوکہ احتجاز جمشید دستی نے مظاہرے میں اپنی کمیز اتار دی کارکنوں نے بھی احتجازن کمیزیں اتار دی جمشید دستی نے کہا کہ اس ملک میں غریب مر رہا ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ کپڑے اتارنے پر مجبور ہیں آنے والے دنوں میں زلے بھر میں احتجاز کریں گے گورنر پنجاب میاں بلیگو رحمان کا اسلامیہ یونیورسٹی کا دورہ کہتے ہیں مشکل معاشی حالات کے باوجود ہائر ایڈیوکشن کے لیے سابقہ بجٹ سے اضافہ کیا تولستان یونیورسٹی جو کام کر رہی ہے اسے آگے بڑھایا جائے گا گورنر پنجاب کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا سابقہ حکومت ملک کا بیڑا غرق کر گئی عوام جلد مہنگائی میں کمی دیکھیں گے جنوبی منجاب اور بھاولپور کے رکے ترقیاتی منصوبوں پر جلد کام شروع ہوگا نئے پرانے پروجیکٹس بھی ریوائیو کیے جائیں جو عوامی فلاہ کے تھے اور بھاولپور کا جو لنک ہے جو پرائیم منسٹر یہاں اناؤنس کر کے کہتے کہ موٹر وے کا ایکسپریس وے موٹر وے قولیٹی جو ہے کنیک کرے گا جھانگڑا تک اس کو چار سال میں مکمل کرنا دور کی بات بلکہ اس کو ڈاؤن گریٹ کر دیا گیا حکومت کا پہلے سترہ فیصد سیلز ٹیک اب دس فیصد سوپر ٹیکس کا اعلان ملتان کے تاجر پریشان کہا کہ کاروبار پہلے ہی بجری پٹرول کی قیمت میں اضافے کی نظر ہو گئے چھوٹے تاجر کاروبار بند کرنے پر مجبور ہو گئے صدر ملتان چیمبر آف کامرس کی روحی سے گفتگو بولے حکومت کے سوپر ٹیکس لگنے سے مزید مہنگائی ہوگی حکومت کا عوام کو ریلیف یوٹیلٹی سٹور انتظامیاں دینے لگی تکلیف لیا میں یوٹیلٹی سٹورز میں سبسیڈائز اشیاء کی ادم دستیابی خواتین اور بزرگ شہری سفس گرمی میں لائن میں لگنے پر مجبور ادھر کورٹ سٹا میں بھی یوٹیلٹی سٹورز پر شہریوں کا رش شنافتی کارڈ اور اوٹی پی کے شرائط سے پریشان شہریوں کا بد انتظامی پر احتجاج انتظامیاں سے نوٹس کا مطالبہ شہر اولیہ ملتان بن گیا مسائلستان سورج میانی سڑک تاحال نہ بن سکی گڑھوں کے باعث حادثات معمول شہری اور علاقہ مکین سڑک کی بدحالی سے پریشان انتظامیاں سے نوٹس کا مطالبہ بہاولپور کی مکینوں کی زندگیوں میں آئیں گی مزید آسانیاں گورنر پنجاب کا بہاولپور کی عوام کو آٹھ اضافی سپیڈو بسوں کا تحفہ افتتاحی تقریب میں گورنر پنجاب بلیگو رحمان کی خصوصی شرکت صفائی کے بہتر انتظامات کے لیے بہاولپور ویس مانجمنٹ کمپنی میں بھی انقلابی تبدیلیاں پی وی ایم سی کو گیارہ آپریشن وحیکلز کا تحفہ پنجاب میں چھہر نئے ازلا بنانے کی تجاویز سامنے آگئیں وورڈ آف ریونیو پنجاب نے متعلقہ ڈیویشنل کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کو مراصلہ جاری کر دیا سینئر ممبر وورڈ آف ریونیو نے کمیشنر ملتان اور ڈیپٹی کمیشنر ویہاری سے بورے والا کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ممبر قومی اسمبلی چہدری فقیر احمد نے کچھ روز قبل وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کی اور بورے والا کو ظلہ بنانے کا مطالبہ کیا تھا پولیو سے پاک معاشرے کازم دیرہ غازی خان ڈسٹرک کی سات یونین کاؤنسلز میں سپیشل پولیو مہم سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عبدالکریم نے پولیو مہم کا استطاہ کیا تحسیل تونسہ کی چار اور ڈیٹی خان کی تین یونین کاؤنسلز میں مہم پیر سے شروع ہوگی ادھر کمیشنر بھاولپور نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلا کر پانچ روزہ مہم کا استطاہ کر دیا ایڈوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے دعوے مفروضے بن گئے جنوبی پنجاب سمیر صوبے بھر میں اساتحضہ کی کمی ملتان سمیر دیگر ازلا میں ایک لاکھ چھ ہزار اساتحضہ کی کمی چار سال بعد بھی بھرکیاں نہ ہو سکیں بچوں کی پڑھائی متاثر سابقہ حکومت نے تیس ہزار اساتحضہ کی بھرتی کا اعلان کیا مگر عمل درامت نہ ہو سکا جنوبی پنجاب کے سکول ٹیچرز کے لیے بڑی خوشکبری تین لاکھ پرائمری اور الیمنٹری اساتحضہ کو ترقی دینے کا فیصلہ گریڈ چودہ اور پندرہ سے گریڈ سولہ میں اپگریٹ کیا جائے گا ٹیچرز جونئر نے الیمنٹری اساتحضہ کو گریڈ سترہ دینے کا مطالبہ کر دیا طلبہ کی حوصلہ افتائی مزفرگر جلہ کانسل ہال میں تقریب اقلیتی برادری کے طلبہ و طالبات میں سکولرشپ چیک تقسیم ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل احسان الحق اقلیتی ممبر قومی اسملی نوید عامر جیوہ کی بطور مہمانے خصوصی شرکت منشیات کے عالمی دن کے حوالے سے ملتان میں تقریبات سیمینار اور واغ کا انعقاد کیا گیا دیریکٹر ایکسائز ملتان ڈیویجن عبداللہ خان اور سماجی رہنما عمرین عمر بلوز کی شرکت شرکہ کا کہنا تھا مواشرے سے منشیات کے خاتمے کے لئے آگاہی ضروری ہے منشیات کے استعمال سے نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں بتاؤ کے لئے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے اور ملتان سپورٹ چمینیٹیم کی رونکیں بحال نوجوان رینکنگ چیمپینشپ زیتنے کے لئے پرعظم پیڈمنٹن کھیلنے کے ساتھ ساتھ کھلاریوں کی ایکسسائز بھی جاری کھلاریوں کا کہنا ہے کہ ٹرائلز میں ملتان کی ٹیمیں سیلیکٹ ہو گئیں بہاولپور جا کر کھیلیں گے موسیقی